اسلام علیکم ناظرین گرہاں آج ہم ماشاءاللہ سے اولیاء مزجد آئے میں جو کہ لانڈی کی مہت مشہور مزجد ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی اپیل کی تھی اولیاء مزجد جب زہر تعمیر تھی اندر کا حصہ تعمیر ہو رہا تھا تو اس ٹیم ہم نے اپیل کی تھی ایمان ٹیوی کی طرف سے تو لوگوں نے ماشاءاللہ سے بہت تعاون کیا اور اس آپ کے تعاون کی ویسے لوگوں کے تعاون کی ویسے اندر کا حصہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بن گیا ہے اور بہت اچھا بن گیا ہے اس کی ویڈیو ہم نے ڈالی بھی تھی تو آپ چاہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ناکہ صاحب آج ہم دوبارہ اولیاء مزجد آئے اور آج ماشاءاللہ سے یہاں کا جو ہے نا وضو خانے کا کام شروع ہوا ہوا ہے یعنی کہ وضو خانے کا کام شروع کیا ہے ہماری مزجد کی انتظامیہ نے جو کہ بہت لگن سے اور میند سے کام کر رہی ہے مزجد کی مطلب اچھے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی نہیں ہے تو آج ہم پورا دکھائیں گے وضو خانے کی ویڈیو بنائیں گے اس کو دکھائیں گے آپ کو اور آپ سے یہ اپیل ایک مطلب اور کریں گے دیکھیں نماز پڑھنے کی نہیں ہے بنیادی چیز وضو ہے اور وضو خانہ مزجد کے اندر ہونا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے آپ سے یہ التجا کریں گے ترخواست کریں گے کہ آپ وضو خانے بنانے کی نہیں ہے مزجد میں اپنا تعاون کریں اور ایک مرتبہ پھر اپنے حتیات جامعہ مزجد اولیاء کو دیں تاکہ یہ وضو خانے کا کام پورا ہو سکے تو مزجد اس کی تفصیل ہم سلیم بھائی سے سلیم بھائی سے بتا کرتے ہیں السلام سلیم بھائی والاکم السلام جناب علی میں مزجد کی انتظامیہ کی طرح سے خادم ہوں جو کہ اس کا کام اللہ تعالی نے میرے سپت کیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں آخرت سمال لوں سلیم بھائی آپ نے یہ وضو خانے کا کام شروع کی آپ پہلے بھی بولیتے ہیں کہ ہم سٹیپ ٹو میں مزجد خانے کا کام سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل بتائیں تاکہ ناظرین ہمارے دیکھیں تو لوگ ججبہ ہو ان کے پیدا اور کچھ اتیاد دیں انشاءاللہ آپ کو یہ وضو خانے کا کام کے ساتھ ہمارے کچھ یہ مسجد کے پرانی بوسیتہ چھجے وغیرہ تھے وہ ہم نے دیمارش کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سریعہ اور یہ نکلے میں سریعہ نکلے میں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نئی سیٹنگ بنا رہے ہیں اور تاکہ کسی نمازی کو کوئی چوٹ پوڑنا لگ جائے کوئی سیمیٹ کا تکڑا اس کے اوپر نہ گر جائے تو ہم نے سب نکل پلاستہ نکلوا کے اور اس کو نئے سیرے سے ہم دوبارہ ری فنش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کتنا خرچ آتا ہے آج کل بارہ سو روپے کی ایک بوری ہے اور چھ ساڑھ چھ ہزار روپے کا ایک چھوٹا ٹرک ہے تو جس بھائی کی جتنی بھی استعداد ہو ایک بوری دس بوری پچاس بوری ہمیں تقریباً ساٹھ ستر بوری کا کام ہے جو ہوگا اور سریعہ تو مسجد کچھ پچندہ اکھٹا تھا ہم لے آئے ہیں مزدوری ہمیں دینا ہے تقریباً دو لاغ روپے سب کاریگوروں کی ملا کے اور سمنٹ کی کم سے کم نظر اسی بوریوں کی ضرورت ہے بیس بوری ہمارے پاس آگے ساٹھ پیسٹھ بوری کی ضرورت ہے آپ آگے وزٹ کر سکتے ہیں ہمیں پیسہ نہ دیں آپ ہمیارا سمان پہنچا دیں بجری پہنچا دیں سمنٹ پہنچا دیں یہ ٹائلیں پہنچا دیں جو بھی کچھ ہو سکے آپ جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہیں مسجد کی اللہ کے رضا کے لیے اس کو کریں بہت نوازش ہوگی تو ناظرین کے نام ماشاءاللہ سے آپ کو سلیم بھائی نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کس چیزوں کی ضرورت ہے سریعہ کی اور سیمنٹ کی اور مزدوری کی تو یہ مزید کام انشانت اللہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ چاہ رہے ہیں رمضان سے پہلے پہلے بھلکہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ شابان سے پہلے ہو جائے تاکہ مسجد ساتھ ستری نظر آئے اس کے بعد ہمیں کلر والا بھی کرانا ہے پلاستر ہوگا وہ بہت کام ہے جو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اس کا آگے تو ناظرین کے نام ہم یہ آپ آپ سے کہیں گے آپ یہاں پر وزیٹ کرنے آئے جو بھی مطلب صاحب اے آساتھ لوگ ہیں جو بھی مطلب دینا چاہتے ہیں اس نیک کام میں تو وہ یہاں پہ آکے وزیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی ویڈیو میں کانٹیک نمبر ڈال دیں گے سلیم بھائی کا اور ایڈریس بھی ڈال دیں گے ہو لیے مزید کے تاہب بہ آسانی یہاں پہ پہ پہنچ جائیں اور یہاں پہ آگے بغیرد ہے وزیٹ کرنے ابھی میں آپ کو پورا اندر سے دکھاؤں گا یہ مزدور وغیرہ پورا کے دوبارہ پوراستر کرانا چاہ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ لوگ کی مزد سے اور صاحبہ صاحبہ احسیت لوگ کی مزد سے ہوگا مسجد کا کام تو چلے ناظر گرہ میں آپ کو جو رہے ہیں ابھی اندر سے پتھاتا ہوں جو جو کام ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے اچھے ناظر گرہ یہ ماشاءاللہ سے ہمارے امام صاحب ہیں اولیاء مزد کے جو ماشاءاللہ سے بہت اچھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے آپ سے تعبون کیا تھا تو اسلام علیکم امام صاحب ماشاءاللہ سے یہ کام مزدو خانہ کا شروع ہو گیا ہے وہ لوگوں نے آپ کو پتا ہے پہلے بھی تعبون کیا کافی تو آپ اسے آپ کہنا چاہیں گے ایک چیز جی بالکل سب سے پہلی بات تو دیکھیں رب العالمین قرآن کریم میں خود رشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک رب العالمین کی گھروں کو تعمیر کرنا یعنی کہ مسجدوں کو آباد کرنا وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نوازیں پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور رب العالمین اس کی جزا کیا دے گا خود قرآن فرماتا ہے اولائی کا یکونو من المحتدین یہ ان لوگوں میں سے جن کو رب العالمین ہدایت عطا فرمائے گا مسجد کا تعمیر مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا اس کیلئے کوشہ رہنا آپ جانتے ہیں مسجد نوی کے اندر صرف سب سے پہلے جو سب سے عالی فرش ہے وہ جنہیں ابے سید المؤمنین امیر المؤمنین عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے سب سے عالی فرش مسجد نوی میں سب سے پہلے جو انہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا پہلے اس سے قبل مسجد نوی میں سے بجری کا فرش تھا جو سب سے پہلے تعمیر میں حضور علیہ السلام کے اصحاب میں جن کا نام آتا ہے وہ ہمارے دوسرے خلیفہ مسلمانوں جنہوں نے عادی دنیا پر حکومت کی ہے عمر المؤمن فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہا جاتا انہوں نے مسجد کے اندر چراغہ کیا بعد نے فرمایا کہ کندیلیں روشن کی ہیں اور عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر رمضہ مبارک میں تراوی کے موقع پر جب چراغہ کیا روشنی کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مسجد نوی میں آ کر دیکھا کہ مسجد روشن ہو رہی ہے جگمگا رہی ہے منور ہو رہی فرمایا کس نے کیا ہے فرمایا عمر فاروق عاظم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دعا فرمائی کہ رب العالمین عمر کی قبر کو نور و نور و نور و نور و نور فرما دے تو لہذا یہ تو ہمارے صحبہ کرام علی مردوان کا طریقہ ہے ایک مسلمان کا مسجدوں کو تعمیر کروانا اور ہمارے آقا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت فرمانے فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو تعمیر کرو اور ان کو محفوظ بناو دیکھیں ہم اپنے گھروں کو کتنا اچھے سے اچھا بناتے ہیں کیا زیب و زینت دیتے ہیں تو لہذا اسی طریقے سے پہلے بھی الحمدللہ ہماری مسجد یقیناً ہم نے جب آپ سے تعاون کی اپیل کی دی بہت لوگوں نے الحمدللہ ہمیں سراحہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ مدد بھی کی دی اب انشاءاللہ اس کے پیچھے کا حصہ اس کا بیک گراؤن الحمدللہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ ہمارے صدر صاحب ہیں الحمدللہ جو چیز ہمیں چاہیے آپ کو کانٹیکٹ نمبر اس میں دیا گیا ہوگا اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خود آ کر کروا سکتے ہیں کھڑے ہو کر سلسلہ میں کروا سکتے ہیں کیوں مال دے دیں پیسے کی حاجت نہیں ہے مال دے دیں آ جائیں سروے کر لیں کس چیز کی حاجت ہے کس چیز کی ضرورت ہے مزدوری دے دیں کرچ دے دیں بجری دے دیں بہت سارے مطلب آپ اپنی سوحلت و رسانی کے لحاظ سے اللہ کی گھر میں تعمیر کیجئے رب العالمین آپ اس گھر کو عباد رکھیں گے رب العالمین ہمارے گھروں کو عباد رکھے گا اس گھر کو زیب و زینت والے رکھیں گے رب العالمین ہمارے گھروں میں شرع خوشوں کا نفاذ رکھے گا کیوں اللہ کے محبوب علیہ السلام اچھا اس کی جذب علماء نے فرمایا ہے اتنا عظیم عمل ہے کہ صرف دنیا میں نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے جس نے مسجد بنائی چھوٹی یا بڑی رب العالمین اس کا جنت میں یاقود کا گھر بنائے گا ہم اللہ کی گھر بنائیں گے نمازیں پڑھیں گے قرآن خانیوں کا احتمام ہوگا لوگوں کے سالے ثواب کا سلسلہ ہوگا دعائیں ہوں گی تو رب العالمین ہم اس سے دعا ہے ہم اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی اور خوب خوب رب العالمین کی گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں ناظرین گنا ماشاءاللہ سے امام صاحب نے بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دی اب میں آپ کو پورا حصہ دکھاتا ہوں انتر کا جو جو چیزیں تعمیر کی ہمیں ضربت ہے نا جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھئے امام صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم ایمان ٹیوی کی طرف سے ابھی بھی لوگی تھی ماشاءاللہ تھے لوگوں نے تعاون کیا تھا تو ہمارا چینل لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے بھارے تھے جب بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو میں نمبر چلا ہو گا انشاءاللہ تو ہمیں امید ہے یہ کام جو ہے نا ہم چاہنا کہ جو ہے نا رمضان پہ یہ پہلے یہ ہماری اچھی کوشش ہی ہوتی کہ رمضان سے پہلے اگر آپ لوگ حصہ ملائیں گے تو رمضان کے اندر ایک نیکی ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے تو لہذا جو جو اس میں حصہ لینے والے ہوں ان کے مطلب چاہے وہ اپنے مرہومین کے لیے ہوں مطلب اپنے دادا جان نانا جان والی صاحب اگر انتقال ہوگے تو ان کے لیے آپ جو انشاءاللہ پہنچائیں تو ان کو یقین رب العالمین قبر میں اور آخرت میں وہ اس کے بہترین جزا تا فرمائے گا یہ ہماری چھت ہے جو کہ دیکھیں سریعہ چھوڑ چکی تھی اور اس کے بڑے بڑے پھتہ نیچے گھرے تھے ہم نے اس کو ڈیمالج کر دیا ہے تاکہ یہ کسی نمازی کو نفصان نہ پہنچائیں یہ پراستر ہے جو کہ بلکل وہ سیدھا ہو گیا تھا ہم نے اس کو کھڑا کے نیا کرائیں گے یہ دیکھیں بلکل پراستر نیا طریقے سے ہونا ہے دوال تیوال کر کے کرا لیں تاکہ جب جائے یہ لینے ہیں جو کہ ہمیں نئی ڈلوانی ہے جو کہ لوہے کی تھی ہم نائلاؤن کے ڈلائیں گے یہ نئی لین نائلاؤن کے ڈلائیں گے پراستر کی جس پہ خرد تقریباً پچاس ہزار رو پی آنا ہے دوسرے دوسرے پردخانے کے لئے یہ پراستر بلکل فنیش ہو گیا ہے جو کہ اب یہاں پر ٹائلے رکھنا باقی ہیں یہ دیکھیں سارا پراستر کھڑوا کے دوبارہ کھڑوا کے دوبارہ کھڑایا جا رہے یہ ہمارے کاریگر حضرات کام کر رہے ہیں اس وقت آج کاریگر تقریباً لگے رہے ہیں یہ مزدوری ایک دن کی تقریباً پانچ سات یہ گیارہ بارہ ہزار روپے ہے ایک دن کی مزدوری مزدوری پر اوپر جائے گا مزدوری 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 اوپر جائے ہم نے مدر سے بنوائے بچے پڑھ رہے ہیں مدر ساب دیرے تعمیر کر آیا ہے آپ لوگ تھا ان سے اس پر خرچہ کم سے ہم نے پچاس سے ساٹھ راکھ پہ آیا تھا جو آپ لوگوں نے مزد کی مزدوری ہارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصاور بھی کیسا ہاں کسا اب کمی کا تصاور بھی کیسا جب سے منتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مو نہ لگاتا اپنے پاس تک نہ بٹاتا تغم کو پاس تک نہ بٹاتا تغم کو جب سے تھاما ہے دادا من تمہارا میں آقا جب سے تھاما ہے دادا من تمہارا موسیقا